دوستو آج ہم آپ کے سامنے ٹول بوکس مردرز مووی ایکسپلین کرنے والے ہیں کہانی سٹارٹ ہونے سے پہلا اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے چلی چلتے ہیں کہانی کی اور کہانی کی سروات میں ہمیں ایک بڑی سی بیلڈنگ دکھا جاتی ہے جو کی ایک لگزری ہوتل ہے اور وہیں کافی لوگ رینٹ پر رہتے ہیں جس میں ابھی رینی ویسن کا کام چل رہا تھا ایک لیڈی کو ہوتل کے اپارٹمنٹ میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں ہوتل کے فرس پر عجیب سے سیمبل بنے دکھائی دیتے ہیں جو کی بہت پرانے لگ رہے تھے اور یہ ہوتل بھی کافی پرانا لگ رہا تھا ایک دن لینسمن کے آدمی اس ہوتل میں ہم سلوز کے پریشان دیکھ خوشتی ہے کہ ہوتل میں چل کیا رہا ہے اسے لوز بتاتا ہے کہ ہوتل میں لائٹ کی پروبلم ہو گئی ہے جسے وہ جلد سے جلد فکس کر دے گا اس دوران ہوتل کا ٹیکنیشن نیڈ ڈیجی کو عجیب طریقے سے گھرنے لگتا ہے اس کے بعد ڈیجی اپنے اپارٹمنٹ میں جانے لگتی ہے جہاں لیفٹ میں اسے ٹول بوکس دکھائی دیتا ہے ڈیجی کو لگتا ہے کہ رینیویسن کا کام کے چلتے ورگر نے بوکس کو لیفٹ میں رکھ دیا ہے اس کے بعد ڈیجی اپنے روم میں پہنچ جاتی ہے جہاں وہ اپنے کپڑے چینج کر کے ریلیکس ہو کر اپنے ہول میں آ جاتی ہے باہر وہ دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کے پاس والا گیٹ کھلا ہوا ہے پر اس نے گیٹ کو لوگ کیا تھا اور وہ گبراتے ہوئے گیٹ کو لوگ کرنے جاتی ہے لیکن تب ہی اچانک ایک آدمی مارکس پہنے ہوئے ڈیجی پر حملہ کر دیتا ہے ڈیجی اس نے بچتے ہوئے اپنے روم میں چلی جاتی ہے پر وہ آدمی وہاں پر بھی پہنچ جاتا ہے اور ڈیجی کے سر پر ہیمبر سے بار بار اٹیک کر کے اسے بے رحمی سے مار دیتا ہے اور ادھر دوسری طرف اپارٹمنٹ میں ہم ایک کپل نیل اور اسٹیو کو دیکھتے ہیں جو کی ہوتل کے اپارٹمنٹ میں ابھی سیفٹ ہوئے ہیں جہاں نیل ایک ٹیچر ہے اور اسٹیو میڈیکل انٹیل کا کام کرتا ہے دونوں اپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ہوتل کا مینیجر ان کے پاس آتا ہے دونوں کو ہوتل میں آنے کے لیے ان کا ویلکم کرتا ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ بلڈنگ کافی پرانی ہے اس میں پرانے ہسٹری چھپی ہوئی ہے نیل اسے کہتی ہے کہ اس کے اپارٹمنٹ میں لائٹ کی پرولم ہے اس بات پر مینیجر اسے گیٹ پر لگے فون کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کبھی امرزنسی یا اپارٹمنٹ میں کس طرح کی پرولم ہو آپ فون کر کے نیٹ کو بلا سکتی ہو جو کی آپ کی پرولم سول کر دے گا اس کے بعد مینیجر ان دونوں کو ہوتل ایکسپلور کرانے لگتا ہے جہاں وہاں سیمبل دکھائی دیتے ہیں جو کی مووی کے سروات میں ہوتل کے فرس پر بنے ہوئے تھے یہاں نیل سیمبل دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اسے یہ سیمبل کچھ عجیب سے لگ رہے تھے پر مینیجر یہ کہتا ہے ہی وہ سیمبل بہت سندر ہے اور پرانے ٹائم پر بنے ہونے کے بعد بھی آج کے ٹائم جیسے بنے ہوئے لگتے ہیں مینیجر جانے کے بعد نیل اور اسٹیو اپنے اپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں اور دونوں رومنس کرنے لگتے ہیں جس دوران ان کی نیور گیٹ پر آ جاتی ہے جس کا نام سیفرون ہے سیفرون ایک آٹیسٹ لیڈی ہے سیفرون نیل سے کہتی ہے کہ اس کے پاس ایکسٹرا پیکیج ہے جو اس کے کسی کام کے نئی ہیں اس لیے وہ انہیں اوفر کرتی ہے اور ساتھ ہی گیٹ پر لیوز کر کے لوس کو بتاتی ہے اس کا بوئی فرینڈ ہنس آنے والا ہے لیکن نیل کو دیکھ کر تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کیونکہ سیفرون عجیب سی لیڈی ہے اور اپنے آپ میں ہی مگر نیتی ہے اس کے بعد وہ بینہ جواب دیئے سیفرون وہاں سے چپ چاپ چلی جاتی ہے اس کے بعد نیل اور ہشٹیو پھر سے دونوں رومنس کرنے لگتے ہیں ادھر ہم دوسری اور اپارٹمنٹ میں ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جس کا نام جولیا ہے جولیا ایک سنگل لیڈی ہے اور وہ سچا پیار پانے کے لیے اپنے فائنڈ ہور لو سائٹ پر اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا تھا دوسری ہو جولیا کے پاس والے اپارٹمنٹ میں رہنے والا لڑکا اوشٹین کو دیکھتے ہیں جو جولیا کو ویڈیو اس کیم کی مدد سے دیکھ رہا تھا اصل میں اوشٹین نے جولیا کا کیمرہ ہیک کر لیا تھا اور وہ جولیا کی ہونے والی کمرے کی ہر ایکٹیوٹی دیکھتا ہے جب اوشٹین جولیا کو کپڑی چینج کرتے ہوئے دیکھتا ہے تب ہی وہاں اس کی ماں آ جاتی ہے جسے دیکھ اوشٹین کمپیٹر میں گیم کھیلنے کا بہانہ کرتا ہے لیکن جب اسے پچلتا ہے کہ آج اس کے پیرنٹس کہیں باہر جات رہے ہیں اور سام کو کافی دیر ہونے والی ہے یہ سن کر اوشٹین بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہاں جولیا کو پھر سے دیکھنے لگتا ہے پر جولیا اب تک کہ وہاں سے چار چکی تھی اس لئے اوشٹین سب کچھ مس کر دیتا ہے اب یہاں نیل کو اپنے نیور سے سیفرون کی اپارٹمنٹ سے لڑائی کی عواج آ رہی ہوتی ہے جسے اگنور کرتے ہوئے نیل لونڈری کے روم میں جانے لگتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ سیفرون کی گھر سے ایک آدمی باہر نکلا ہے جو دیکھنے کریمنل اور سائی کو دکھائی دی رہا تھا جو کہ وہ سیفرون کا بوئی فرنڈ تھا جو کہ بہت عجیب آدمی تھا وہ اکثر سیفرون سے لڑائی کرتا اور اسے پیٹ کر چلا جاتا جب لونڈری کو نیل کپڑے دینے کے لیے لفٹ میں جاتی ہے تو ہنس بھی لفٹ میں آ جاتا ہے نیل کو بہت گبرات ہوتی ہے کیونکہ ہنس دکھنے میں سائی کو جیسا لگ رہا تھا پر ہنس اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا اور چپ چپ وہاں سے چلا جاتا ہے اور نیل لونڈری والے فرور پر آ جاتی ہے جہاں نیل لونڈری تک جانے کا راستہ بھول جاتی ہے تب ہی اچانک اس کے سامنے نیڈ آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہاں کافی ڈر جاتی ہے نیڈ کے ہتوں میں کچھ سمان رہتا ہے نیڈ کہتا ہے کہ وہ یہاں ریپیر کرنے آیا تھا نیل اس سے رونڈری کا روم پوچھتی ہے اور اس روم تک وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں اس کے ملکہ جیس نام کے ایک اولاد میں سے ہوتی جسے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ یہاں انیس سو سنتالیس سے ہے جیس بتاتا ہے کہ جیک ایلن مین نے اس بیلڈنگ کو اس کے سامنے ہی بیلڈ کیا تھا پھر اچانک ایک دن جیک گائب ہو گیا اور اس کا بھی پتا نہیں چلا اس کے علاوہ چیز آ کر اسے بتاتا ہے کہ اس بیلڈنگ کنڈکشن کر رہے ورکرز کے ساتھ بھی آخر میں بہت برا ہوا نیل کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر چیز کیا بول رہا ہے اس سے پہلے وہ کچھ پوچھ پاتے چیز وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم جولیا کو دیکھتے ہیں جو کی نائٹ میں جوگنگ کرنے کے بعد ہوتل میں آتی ہے اور لوز کو اپنی فٹرنس دکھاتی ہے پھر وہ لیفٹ سے اپنے اپارٹمنٹ میں جانے لگتی ہے جہاں لیفٹ میں اسے نیڈ دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ خود کو انکمفیڈوال محسوس کرتی ہے کیونکہ نیڈ کا گھوڑنے کا طریقہ بہت عجیب سا تھا وہ جولیا سے کہتا ہے کہ تم نے کافی ویٹ کم کر لیا ہے اور اب تم ہر سائز کی کپڑے میں کافی بیوٹیفل لگتی ہو اس پر جولیا اسے تھانکس کہتی ہے اور لیفٹ سے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہے تب نیل کو ایک اپارٹمنٹ سے لڑائی کی آوازیں آتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ کوئی کسی کو ٹورچر کر رہا ہے وہ اس لیے پلیس کو کول کر دیتی ہے اور دوستو ہم نے اس مووی کو ترد خراب ہونے کی وجہ سے پارٹو میں رکھا ہے اور گائید اور دوستو یہاں تک کہ سفر کے لیے آپ کا بہت بہت دنیاواز اور پارٹو کے لیے پلیس ایک دن کا ویٹ کیجئے